اسلام علیکم پہلے چٹنی کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے فوائد جانیں گے ہم لیں گے پودینہ اور پھر لسن ٹھیک ہے اور ادرگ ان سب کی کونٹیٹی ہونی چاہیے برابر اور یہ ہے انار دانہ اس کو ہم بھگو لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھگو لیں گے اب اس کو سب کو مکس کر کے گلینڈر کر لیں گے انار دانے کو ہم الگ سے بلینڈر کریں گے یہ بلینڈ ہو گیا اس کو ہم چھان لیں گے اب یہ اس کو چھان گیا ہے یہ الگ ہو گیا اب جو ہم نے چٹنی پی سی تھی پودینے کی اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے پودینے کی چٹنی کے اندر ٹھیک ہے جی یہ مکس ہو گیا اچھے سے اب نینڈ میں ہم اس میں بس نمک ایٹ کریں گے تو بھئی یہ چٹنی ہو گئی ہے تیار اب آپ اس کو ڈی فریزر میں رکھیں گے تو یہ مہینوں چل جائے گی اور آپ فریج میں رکھیں گے تو ہفتہ پندرہ دن ایز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوپیر کے کھانے میں شام کے کھانے میں دو تین چمچ روزان لے لیں اور شگر پیشن ان کے لئے تو بہت اللہ جواب ہے آپ کی شگر کو بھی کنٹرل کرے گے اور شگر سے ہونے والے تمام نقصانات بیماریاں ان سے بھی آپ کو بچائے گے اور دل والوں کے لئے جو ہارڈ اٹیک جن کو ہے وال بند ہیں یہ چٹنی وال کو بھی کھولتی ہے دل کے وال کھول دیتی ہے آپ اس کو استعمال کریں بقائی دوی سے انشاءاللہ آپ کے دل کے وال کھولیں کافی پیشنٹر سے ہیں کہ جو بچارے بیوش ہویا تھے ان کو امبولینس میں ڈال کے لے جائے پر لے جائے کرتا تھا کارڈیوں میں اب وہ بلکل سہیں ہیں اور ان کے دل کے والے بھی کھول گئے ہیں بغیر اپریشن سب کام ہویا تھا تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمان نعیم پڑھ کے اور اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے بس دلی دلی میں بول دیں یا اللہ میں یہ کھا رہا ہوں یا اللہ پاک اس نے شفاہ تفرمی اللہ کو متوجہ کریں ہر کام اللہ کو متوجہ کر کے کریں انشاءاللہ بڑا شفاہ ہوگا آپ کو ہر بیماری کی شفاہ ہوگا انشاءاللہ تو بڑی لا جواب چٹنی ہے یقین کی میں بہت سے شگر پیشنٹ کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا زخم ہو جاتے ہیں زخم صحیح نہیں ہوتے ہیں یہ ان زخم کو بھی صحیح کرتی ہیں آپ یقین کیجئے یہ سستا سا نسکہ ہے آپ اس کو کم نہ سمجھیں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آپ کا ویڈ آپ کا پیڈ میدہ ایسا اللہ جواب ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بس انشاءاللہ میں آگلی ویڈیو ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو اور بھی ہمارے حضرت صاحب حکیم تاریخ محمود دامات برکا جمالیہ یہ اس کے بھی بتاتے ہیں ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں اور وضائب بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کو کیجئے بابلکہ اپری یوٹیوب چینل کو سنیے جناب محترم استاد محترم حکیم تاریخ محمود دامات برکا جمالیہ جو درس چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی大丈夫 اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے گی اللہ کے ذکر کی لذت آ جائے گی عبادت میں بھی لذت آ جائے گی وہ انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا آپ ان کو ضرور سنئے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنگی أنا اللہ کے شکرے عبارات ماں میں بھی گ 노력 میں fastest پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں ہیں انشاءاللہ اور مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے میں بہت کم کرتا تھا اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک اب کری کو ہمیشہ قائم دائم رکھے تصویر کھانے کو شاد و باد رکھے اور ہمارے استاد محترم حضرت حکم تاریخ محمود علامت برکاتہ مالیہ خوبی اللہ پاک شاد و باد رکھے لمبی عمر رکھتا فرمائے تاکہ لوگوں کو وزائف میں لگا رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو تندر سہت عطا فرمائے اور ان کے آنے والی نصروں کو بھی اللہ پاک شاد و باد رکھیں آمین آمین انشاءاللہ پھر آگری ویڈیو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیکٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ